قاتل نے چار قتل تو کر دیئے تھے اس کو پانچ قتل اور کرنے تھے اور جن جن کا اسے قتل کرنا تھا ان کو وہ موقع پر بلا بھی رہا تھا لیکن چار لوگ موقع پر آ بھی جاتے ہیں اور وہ ان سے جدو جہد کرنے لگتا ہے ان کا قتل کرنے لگتا ہے لیکن وہ اتنا محابی نہیں ہوا تھا جتنا ان چار قتل کرنے والوں پر ہو چکا تھا اب جو سامنے چار تھے ان چار کے سامنے میں جاتے ٹک نہیں پاتا اور حالت یہاں سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اس گھٹنا کی گونج پولیس تک پہنچتی ہے پرساشن تک پہنچتی ہے ٹی وی اور اخواروں میں پرکاشت ہوتی ہے سمبھت ہے اس پردیش کی یہ سب سے چرچت گھٹناوں میں سے ایک گھٹنا رہی تھی کہ ایک وقتی نے چار قتل کر دیئے تھے پانچ قتل اور کرنا باقی تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس نے ایک لاکھ روپے کا انام بھی گھوشت کر دیا اور جگہ جگہ اس کے پوسٹر بھی جسپہ گرا دی گئے آخر کار وہ پانچ میں دن پولیس کی سوج بودھ سے مل جاتا ہے پولیس پر اس سے گرفتار کرتی ہے اور ہتیا کے کارن کو جاننے کی جب کوشش کر رہی تھی تو جن کا اس نے قتل کیا تھا ان کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی ان کو تو اس نے بے وجہ مار دیا تھا اور جن سے وجہ تھی ان کو وہ مار نہیں سکا معاملہ عدالت پہنچتا ہے اور عدالت اس وقتی کو فانسی کی سجا کا حکم سناتی ہے عدالت کہتی ہے کہ اس وقتی کو تب تک فانسی کے فندے پر لٹکا کے رکھا جائے جب تک کیا اس کے پرانہ نکل جائے حالانکہ اس کے پاس بچنے کے لیے ابھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ راشپتی ابھی کئی راستے ہیں کئی پڑاو ہیں کیا پتا وہ فانسی کے فندے پر پہنچے بھی کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ میں آکر عدالت کہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور ہم اس کو باعزت بری کر دیتے ہیں آداب نمسکار سوستری اکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے جھارکھن پردیش کے شہر جمشید پور کی اور جمشید پور سے ساڑھے چھے کلومیٹر دور ایک تھانہ لگتا ہے کدما تھانہ چھت اور کدما تھانہ چھتر کا تستا کواٹر نمبر 97 یہاں کی یہ سچی گھٹنا ہے دراصل ٹاٹا سٹیل کمپری میں فائر ورگیٹ میں کام کرنے والا ایک کرمچاری جس کا نام دیپک ہوتا ہے دیپک کئی دنوں سے ویب سیریز دیکھ رہا تھا اور ویب سیریز کا نام ہوتا ہے پاتا لوگ پاتا لوگ ویب سیریز میں ایک تیاغی نام کا کریکٹر ہوتا ہے وہ اکثر کسی کا قتل کرتا تھا تو وہ ہتیوڑے سے اس کو مارتا تھا اور جب مارتا تھا تو جب بلٹ بہتا تھا تو بلٹ کو بہتے ہوئے وہ بڑے گوھر سے بڑے قریب سے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لاش کو دیکھا کرتا تھا تو اس کو لگتا ہے دیپک کمار کو کیوں نہ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور ٹھیک اس نے ایسا ہی کیا بار ہے اپریل دوہجار اکیس کی صبح لفظ پانچ بجے اٹھتا ہے اپنی پتنی سے باتچیت کرتا ہے باتچیت کرنے کے بعد پھر جب ساڑھے آٹھ بجے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی پتنی آرام سے اتنان سے بیٹھی ہوئی تھی یہ اپنا ہتوڑا نکالتا ہے اور اپنی پتنی کو اس نے ایک کے بعد کئی ہتوڑے مارتا ہے اور پتنی کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے ایک کمرے میں اس کی لاش رکھ دی جاتی ہے اور وہ آرام سے اتنان سے پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب آگے کیا قدم اٹھائے جائے دراصل اس کی پتنی کی عمرل وقت چھتیس سال کے آس پاس ہوتی ہے نام اس کا وینہ کماری ہوتا ہے اس ویکتی نے جس کا نام دیپک کمار ہوتا ہے عمر اس کی بیالی سال ہوتی ہے اپنی پتنی کا پہلا قتل کرتا ہے اس کے بعد تھوڑا انتظار کرتا ہے بڑی بیٹی جس کا نام شرامنی کماری ہوتا ہے جو کی سولہ سال کی عمر کی ہوتی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی دیبیا جس کی عمر دس سال ہوتی ہے وہ کمرے میں آرام سے اتنان سے سو رہے تھے انہیں کوئی فکر نہیں تھی کوئی ٹینشن نہیں تھی اور انہیں کوئی اٹھانے والا بھی تھا نہیں لیکن جو دونوں بیٹیاں آرام سے بیٹ پر سو رہی ہیں پتہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے جو شعیر پر ہتوڑی مارتا ہے اور وہ بہت طاقت سے مارتا ہے دونوں بیٹیاں ترپنے لگتی ہیں ترنتی وہ تکیہ اٹھاتا ہے اور تکیہ اٹھانے کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں کے چہرے پر تکیہ رکھتا ہے اور جب ان کا دم گھڑ جاتا ہے تو وہاں سے آرام سے اتنان سے ہٹ جاتا ہے اب اس نے اپنی پتنی کا اپنے دونوں بیٹیوں کا قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد سیدھا اپنے سسرال لکشمنہ گر پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر بڑے پیار سے اپنے جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کو نمستے کرتا ہے ان کا عادر صدقار کرتا ہے جو بھی ان کے عادر صدقار میں ان کے لئے خانے پینے کی ویوستہ ہوتی ہے اس وقت وہ ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ اتنی صبح صبح آنے کی کیا وجہ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے گھر پر جو ہماری جویلی رکھی ہوئی ہے اس جویلی کو لاکھے دی دو جویلی کی قیمت لبھک پانچ لاکھ روپے کے آس پاس کی ہوتی ہے کیونکہ انہی کی امانت تھی دامات کی دیپک کمار کی اس لئے سسرال والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور چپ چاپ اٹھا کر جو اس کی جویلی تھی اس جویلی کو وہ دے دیتے ہیں جویلی لے کر سیدھا سنار کے پاس جاتا ہے سنار سے کہتا ہے کہ اس کی قیمت آنکی کہ یہ آخر کار کتنے روپے کی ہوگی اکثر جس جویلرز کے پاس لے کر وہ جویلی کو جاتا ہے وہیں صحیح اپنی پتنی اپنی بچوں کے لئے جویلی بنوائے کرتا تھا تو اس لئے شک کی کوئی گنجائش تھی نہیں سنار کہتا ہے کہ جی اس کی قیمت لبھک ساڑھے چار لاکھ روپے کے آس پاس ہے فیلحال میرے پاس ہے تین لاکھ روپے موجود ہیں باقی پیسے آپ بعد میں لے سکتے ہیں وہ ویکتی بڑا سامانے سے دکھ رہا تھا جس ویکتی نے اپنے پریبار میں اپنی پتنی دو بیٹیوں کا قتل کر دیا تھا سسرال جاتا ہے جویلی جاتا ہے سنار کے پاس جاتا ہے تین لاکھ روپے وہاں سے اٹھاتا ہے اس کے بعد اسے جانا تھا گھر اور گھر جانے کے لئے اب اسے جیسے گھر پہنچتا ہے لبک ساڑھے دس یا پونے گیارہ بجے کے آس پاس ٹھیک گیارہ بجے اس کی گھر پر اس کی جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام دیویا ہوتا ہے دس سال کی جس کی عمر ہوتی ہے اس کو پڑھانے کے لئے ڈیلی ایک ٹیچر آتی ہے ٹیچر کا نام ہوتا ہے رنگ کی گھوش رنگ کی گھوش جیسے ہی گھر کے اندر پرویش کرتی ہے اچانکہ ان دونوں کے آمنہ سامنے ہوتا ہے یعنی کہ دیپک کمار جیسے رنگ کی گھوش کو دیکھتا ہے دیکھتے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر کار کرے تو کیا کرے اس کے آت میں دھار دار آتیار ہوتا ہے چاگو ہوتا ہے اس کی جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو دکھاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری اسکوٹی چاہیے اب اسکوٹی والی بات آتی ہے اسے ابھی دکھ لڑکی وہ کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ اس گھر کے اندر تین لاشیں پڑی ہوئی ہیں تب ہی وہ ڈر کی وجہ سے ایک کمرے میں چلی جاتی ہے جس کمرے میں دونوں بیٹیاں بستر پر مری ہوئی پڑی ہوئی تھیں وہ جب جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ڈر جاتی ہے دیکھیں کیونکہ دونوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کی چیخ نگر لہی تھی جیسے اس نے جوڑ سے چیخنے کی کوشش کی چلانے کی کوشش کی ترنت ہی وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس کے مو پر ٹیپ لگا دیتا ہے اس کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیتا ہے جب ہاتھ اور پیر باندھ رہا تھا اسی بیچ میں موقع ملتا ہے ہاتھ توڑی اٹھاتا ہے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ اس لڑکی کو یعنی کی ٹیچر کو جس کی عمر لبک 21 سال کے اسواس ہوتی ہے اس کو وہ مار دیتا ہے جب اسے مار رہا تھا کیونکہ وہ دھائی سال سے اس کی بیٹی دیویا کو پڑھانے کے لیے آ رہے تھی ناجہ نے کب اس لڑکی کو دیکھ کر اس ٹیچر کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے لیکن ٹیچر تو مر چکی تھی مرنے کے بعد اس کی اچانک کی خیال آتا ہے کیونہ اس کے ساتھ گندہ کام کیا جائے مری ہوئی ٹیچر کے ساتھ وہ گندہ کام کرتا ہے اور جب اسے بلکل تسلیح ہو جاتی ہے اس کے سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی لاش کو وہ بیڈ کے اندر چھپا دیتا ہے وہاں رکھ دیتا ہے پتنی دو بیٹی اور بیٹی کی ٹیشن ٹیچر ان کے ساتھ وہ لاشوں کو چھپا کر رکھ دیتا ہے اب لگ بھگ گیارہ بجے کے آسفاس یا اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے کے آسفاس یہ فون کرتا ہے اپنے دوست کو دوست نہیں بھانجے کو فون کرتا ہے اور بھانجے کا نام ہوتا ہے روشن روشن سے کہتا ہے کہ آج تمہارا ہماری گھر پر خانہ ہے اب خانہ خانے کے لیے آ جائیے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے لیکن وہ ایک بجے تک جب نہیں آتے ہیں تو پھر دوبارہ سے فون کرتا ہے پھر سے فون کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کہاں پہنچیں دوست اب اس کا بھانجہ ہوتا ہے اس کا نام روشن ہوتا ہے اس کی پتنی ارادیا ہوتی ہے اور روشن کا سالہ ہوتا ہے انکیت اور روشن کی ایک سال کی بیٹی ہوتی ہے یہ چاروں لوگ آتے ہیں جیسے ہی گھر پر آئے آنے کے بعد گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی ترند فون کیا جاتا ہے کہ دیپک جی آپ کہاں پر ہو وہ کہتا ہے کہ میں تو گھر کے اندر ہی ہوں وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی پروبلم ہوگی دکت ہوگی دراصل ایک سال کی جو لڑکی تھی اس نے ٹویلیٹ کر دیا تھا اور ٹویلیٹ کے بیجے سے گاڑی میں بھی کچھ گندگی فیل گئی تھی ساتھی کپڑی خراب ہو چکے تھے کہتا کوئی دکت نہیں ہے آپ باتھروم میں آجائیے ایک سال کی بیٹی کو لے کر آرادیہ پہنچ جاتی ہے باتھروم کے اندر اب یہ سونو سونو نہیں روشن کمار اپنے سالے انکت کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا اسی بیچ میں اچانک ہی اس کو وہ ہتوڑے کی یاد آتی ہے کیونکہ اس سے روشن کو بھی مارنا تھا روشن کی فیملی کو بھی مارنا تھا وہ بیٹھک میں جاتا ہے اور ایک کے بعد چاہتا تھا اور اس کو جب وہ غیل تو ہو جاتا ہے لیکن اسی بیچ میں انکی جو ہوتا ہے اس کی چیخ فکار نکل جاتے ہیں وہ زور زور سے چیخ نلگتا ہے چلن لگتا ہے یہ بات اس کی پتنی تک پہنچ جاتی ہے ارادیہ اپنی بیٹی کو لے کر آتی ہے اور جیسے نکل رہے تھے تو اس کی بیٹی کو بھی ہتوڑا ماننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لگتے جور ہیں اتنی طاقت سے لگ نہیں پاتے وہ جتنا ہو سکتا تھا ویروت کر رہے تھے اور موقع پاتے ہی چاروں اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں انہیں جو موقع مل جاتا ہے دراصل ان چاروں کا قتل کرنا چاہتا تھا مارنا چاہتا تھا لیکن مار نہیں پایا ایک اور اس کا بچمن کا دوست ہوتا ہے پربو اس کو بھی مارنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کو بھی مار نہیں پایا اب ایسی استطیق میں یہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے ادھر جو ٹیچر اپنی گھر باپس نہیں پہنچتی ہے شام چار بچ جاتے ہیں یہ لوگ جو غائل ہو چکے تھے یہ ہسپٹل میں اپنا علاج کرا رہے تھے ان کو بھی کل نہیں پتا تھا کہ گھر کے اندر کسی کا قتل ہو چکا ہے ادھر ہی علاج کرا رہے ہیں اب وہ ٹیچر جو ہوتی ہے ٹیچر کے ماں باپ اس کے پریوار کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرشان تھے اپنی بیٹی کو جب اسی کوارٹر نمبر نائنٹی سیبن میں جب پہنچتے ہیں تستہ روڈ پر جا کر دیکھتے ہیں ان کی بیٹی تو ملتی نہیں لیکن جو گھر کی استویستتہ تھی اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کہیں نہیں کہیں کچھ نہ کچھ گربڑ ہے تب ہی گھر کے سدستوں نے ایک ایک جگہ کو دیکھنا شروع کیا اور بیٹ کو جیسی کھول کے دیکھا تو بیٹ کے اندر ان کی بیٹی رنگ کی گھوش کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی آتی ہے پولیس موقع پر آتی ہے پولیس نے جو آ کر دیکھا پولیس کی فورنسک ٹیم نے جو آ کر دیکھا تو ان کی جو رنگ کی گھوش تھی بیٹی اس کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا اور وہ بھی مرنے کے بعد ہوا تھا آخرکار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک وقتی نے آخرکار چار قتل کر دیئے ہیں پانچ لوگوں کو مارنا وہ چاہتا تھا کیوں مارنا چاہتا تھا کیوں نہیں مارنا چاہتا کیوں ان کی ہتیا کی تھی اس کی پیچھے کئی طرح کی سوال تھے پولیس ان سوالوں کا جواب ڈھونڈا چاہتی تھی اب اس کو ڈھونڈا چاہتی تھی ایک لاکھ روپے کا انام گھوشت کر دیتے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں ہیں ایسی استطیق میں پولیس نے اس کے سمپرک میں جو بھی لوگ تھے جن سے وہ بہت ساری باتیں کیا کرتا تھا ان لوگوں کے جو نمبر تھے وہ سربلانس میں لگا دیتے ہیں تاکہ پولیس کو کہیں سے کچھ بھی لوگ ملے آخرکار پولیس اس کو جو تلاش میں جھوڑ جاتی ہے پانچ میں دن سولہ اپریل کی بات ہے سولہ اپریل دوزار ایک کس کو دھنباد کا ہیرہ پور پولیس لائن لگتا ہے وہاں پر اس نے ایک ایج ڈی ایف سی کی شاکھا ہوتی ہے اور ایج ڈی ایف سی کی شاکھا میں مرتنجے جو کی دیپک کمار کا بھائی ہوتا ہے اس کے خاتے میں صبح ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس لہوہ ڈیڑھا لاکھ روپے کی رقم جمع کی جاتی ہے اور جیسے ہی ڈیڑھا لاکھ روپے کی رقم جمع ہوتی ہے مرتنجے کمار کے پاس ایک میسیس پہنچتا ہے اور یہ میسیس کی بات پتا چل جاتی ہے پولیس کو کہ ڈیڑھا لاکھ روپے کہاں سے آئیں ترنتی پولیس نے ایج ڈی ایف سی کی بینک شاکھا میں سمپرکیا بھون پر بات چیت کی انہوں نے کہا کہ یہ پیسے آپ نے ان کے خاتے میں کہاں سے ڈالیں کہاں ایک ویکتی آیا ہے ترنتی اس ویکتی کا فوٹو دکھایا جاتا کہ یہ تو نہیں آیا بولے ہاں یہی آیا ہے لیکن اب تک تو وہ بینک سے جا چکا ہے اب پولیس خود کو تھگا سا محسوس کر رہی تھی لیکن قریب ڈھائی بجے کے آس پاس دیپک کمار پھر سے اس بینک میں آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے کہ کیا واقعی ڈیڑھ لاکھ روپے کے رقم خاتے میں پہنچ چکی ہے کہ نہیں پہنچی ہے یہ اپنا موبائل بغیر کا استعمال تو کر نہیں رہا تھا اور اس کے بعد پھر پولیس جب ڈھائی بجے آتی ہے یہ پہنچتا ہے تو جو بینک منیجر ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو الجھا کر رکھتا ہے پولیس آتی ہے اور اس کو گرفتار کرتی ہے اور گرفتار کرنے کے بعد لے گے جاتی ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ آخرکار تم نے اپنی دونوں بیٹی پتنی اور بیٹی کی ٹیشن ٹیچر ان کا قتل کیوں کیا باقی چار لوگوں کو تم کیوں مارنا چاہتے تھے پانچ میں کے بارے میں پولیس کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایک پانچ میں جو اس کا دوست تھا پربو اس کو بھی مارنا چاہتا تھا آخرکار پولیس نے اسے جب گرفتار کیا تو اس نے یہ بتانا شروع کیا اس نے کوئی پولیس کے سامنے ہچک محسوس نہیں کی اسے کوئی افسوس نہیں تھا کوئی پرشان ہی نہیں تھی وہ توتے کی طرح بولنے لگا وہ کہتا ہے کہ دراصل اس کا بچون کا دوست ہوتا ہے پربو نام کا وہ کھرچیلا تھا آیاش قسم کا ویقتی تھا اس کو دیکھ کر اس کے من میں آتا ہے کہ خوب سارے پیسے کمائے جائیں وہ بھی کھرچیلا بنے گا اور وہ بھی آیاشی گری کرے گا اس لئے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور باتچیت کرنے لگتا ہے تو دوست کے وحکابے میں آکر لبک چار پانس لاکھ روپے کا اس کے اوپر کرج ہو جاتا ہے اور یہ اپنے بھانجی سے باتچیت کرتا ہے اسے بتاتا ہے ایسے کچھ وحن وغیرہ خریدتا ہے اور یہ دور وہ تھا جب لوگ ڈاؤن کا سمیں چل رہا تھا ان وحنوں پر اس پر لگاتا ہے ٹیکس بڑھنے لگتا ہے جو بینک کا کر جاتا ہے وہ بڑھنے لگتا ہے لیکن وحن سے اسے کوئی انکم ہو نہیں رہی تھی ایسی ستیتی میں جو بھانجہ ہوتا ہے روشن اس کو وہان دے دیتا ہے لیکن وہان اسے جب کوئی انکم نہیں ہو رہی تھی تو دوست اور بھانجی کے ویسے لگاتار وہ کرجے میں جا رہا تھا تب وہ سوچتا ہے کیوں نہ اپنے دوست اور بھانجی کی ہتیا کر کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جیل چلا جائے تب اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے چھوڑ دے گا تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلائیں گے بھیک مانگیں گے اس لئے ان کا جینہ بھی شاید صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنی پتنی کو مارتا ہے پھر دونوں بیٹیوں کو مارتا ہے اور یہ سب بات کھل جائے گی ٹوشن ٹیچر اچانک سے آ جاتی ہے اس لئے ٹوشن ٹیچر ماری جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس کا ریپ کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اچھے لگی اس لئے اس کا ریپ کر دیا معاملہ یہ عدلت پہنچتا ہے اور عدلت پہنچنے کے بعد اپریل دوہزار تئیس میں آخرکار کورٹ اسے فانسی کی سجا کا حکم سناتا ہے کہتا ہے کہ اس ویکتی کو تب تک فانسی کے فندے پر لٹکا کے رکھا جائے جب تک اس کے پرانہ نہ نکل جائیں جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو اس گھٹنا نے پورے چھار گھنڈ پردیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا جہاں جہاں تک اس گھٹنا کی گونچ فیلی تھی وہاں وہاں تک لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ایک ویکتی نے فلم دیکھ کر یا ان کی ویف سریز دیکھ کر ایک کیریکٹر کو دیکھ کر جو اس میں ہتوڑا تیاغی ہوتا ہے اس کا کیریکٹر کو دیکھ کر وہ ایسا اپنی زندگی میں اس کیریکٹر کو ریال لائف میں اتارتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک لگاتار قتل کرتا چل جاتا ہے دوستو اس پورے گھٹنا کرنے کو سوانے کا عدیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دوخنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرو کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے اور جاتے جاتے اختر خان ہیں آروہی بستی سے ہیں محمد تازیب ہیں آج ان کا جنم دن ہیں ان کو جنم دن کی دھیر و ساری شکام نہ ہیں بہت بہت مبارک بات ساتھی کچھ لوگوں نے نام لینی کی اپیل کی ہے جس میں راحل کمار ہیں عجیت روئے ہیں رام سنگھ لودھی اناویا ہملتہ پرجاپتی روکی ماہور کولی محمد ندیم محمد عارف گازی خان راجویر محمد ارمان حمران علی احسان عالم سونو کمار آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہن جائے بھارت